اسلام علیکم ہاں جی تو یار کیسے ہیں آپ میرے حیال سے ٹھیک تو نہیں ہوں گے پریشان ہی ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ریسنٹی ایک نیوز بہت ہی دیادہ دیکھنے کو ملے رہی ہے پی ایس ٹویو کے ریلیٹڈ کے پی ایس ٹویو جو ہے وہ می انٹیک سے یعنی می کا جومت آگے آنے والا ہے وہ انٹیک کی بھی آپ بات کرنے کلوس ہونے جا رہا ہے تو اس چیز کو لے کے بہت سارے جو سننٹس ہیں وہ پریشان ہو چکے ہیں چاہے آپ یوکے کی بات کریں چاہے یوکے سے باہر کی بات کریں پاکستان انلیا یا بنگلہ دیش جیدر جیدر سے بھی لوگ جو ہیں وہ آنا چاہ رہے ہیں ان کو بس یہی ٹینشن لگیا ہے بھائی اگر پی ایس ٹویو کلوس ہو رہا ہے تو ہمیں کیا فائدہ جانے کا ادھر اتنے پیسے لگا کے پھر ہم نے ادھر جانا ہے اور ادھر جا کے ہم نے پڑھنا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آلموسٹ ٹین پرسنٹ ہی وہ لوگ ہیں جو کہ ادھر بس پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور پڑھنے کے بعد واپس اپنے اپنے کنٹریز میں چلے جاتے ہیں اور میں نے بہت تفاہ بات کیا ہے وہ ہمارے بیوروکیٹس ہو سکتے ہیں وہ ہماری سیاستدان ہیں جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے جو ہیں وہ بچے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے جا کے راجدان ہی کرنی ہے تو ہم ادھر سے واپر چلے جائیں گے پڑھنے کے بعد ادھر وائر جو نائیٹی پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی بس یہی ان کا جو ہے وہ جب پورا اثر اپنا سٹارٹ کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سیٹل میٹ بھائی ہم نے کرنی ہے اپنا جو فیوچر ہے وہ ہم نے سیکیور کرنا ہے تو پی ایس ٹبلی کے ریلیٹڈ ایک نیوز چلی ہے اصل میں جو ہے میک جو کے ایک ایڈوائیڈری کمیٹی ہے ان کو ہوم آفیس نے کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ پی ایس ٹبلی کے ریلیٹڈ آپ نے یہ چیزیں ان چیزوں پہ جو ہے وہ آپ نے سرچ کرنی ہے اور ہمیں آپ نے انفارم کرنا ہے چودہ میٹ سے پہلے پہلے کہ یہ چیزیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان پر عمل ترامت ہو رہا ہے یہاں پھر نہیں آپ کو پتا ہے کہ یا یوکے میں بہت سارے رول جہاں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں سب سے پہلے ڈیپینڈنٹ کے بات چلی تھی ڈیپینڈنٹ کا انہوں نے ٹائم دیا تھا آلماد چھے منت سات منت کا ٹائم ملا تھا ڈیپینڈنٹ کو کہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ آنے بند ہو جائیں گی یعنی جون جولائی کے بعد کے لئے اس ٹائم تک یہ بات آنے شروع ہو گئی تھی اور فائنلی جو ہے وہ دسمبر کے اند تک یعنی جنوری سے جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ کلویس ہو گئے تھے اس کے بعد جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ بات چلی تھی کہ کیر ہوم پر آپ ڈیپینڈنٹ کو نہیں بلا سکتے اس پر جو ہے وہ بات چلی اور فائنلی وہ بھی جو ہے وہ ڈیسیئنٹ ہو گئے اس کے علاوہ بہت سارے جو رول ہیں وہ چینج ہوئے ان پر انہوں نے پوائنٹس دیئے اور فائنلی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان پر عمل درامت ہونا شروع ہو گیا امپلیمنٹیشن شروع ہو گی لیکن بات یہ ہے کہ یہ پہلے تھوڑا بہت ٹائم دیتے ہیں یہ نہیں کہ اچانک سے جو ہے وہ آپ کو کہہ رہتے ہیں کہ یہ رول جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو گیا ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ کہ جو آل ایڈی یوکے کے اندر بندہ آ چکا ہوتا ہے اس پر وہ رول لاغو نہیں ہوتا جو کہ اس کے آنے کے بعد امپلیمنٹ کیا جاتا ہے جو نئے آنے والی ایسیئنٹ ہوتے ہیں جو بھی کیر ورکریاں کسی طرح کے جو سکل ورکر پر آ رہے ہوتے ہیں ان پر وہ رول لاغو ہوتے ہیں ایدھر رہنے والی پر وہ رول لاغو نہیں ہوتے اب آتے ہیں پی ایسی وی کے جو پوائنٹس ہیں جو میک کو دیئے ہیں ہوم آفیس نے کہ ان پوائنٹس کو آپ نے چیک کر کے ہمیں بتانا ہے سب سے پہلے انہوں نے یہ چیز بتایا کہ کون کون سی ایسی یونیورسٹیز ہیں جو کہ بیتلاب کسی بھی سوئنٹس کو جو ہے وہ ایدھر بھولا رہی ہیں یعنی وہ کسی بھی کورس پہ جو ہے پہلے میں میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی بہت دیر پہلے کہ انہیں ایک ایک ایکشن لیا ہے انہیں یونیورسٹیز کے اوپر کہ ہر بچہ ایدھر نہیں آ سکے گا یعنی جس طرح آپ کوئی بھی یونیورسٹی چون کرتے ہو کوئی بھی اس میں کورس چون کرتے ہو آپ ایدھر آ جاتے تھے انہیں اس چیز پہ بھی ایکشن لیا تھا اور انہیں زیادہ فورس کیا تھا جو رسل گروپ آف یونیورسٹیز ہیں وہ ہو سکتی ہیں کہ وہی جو ہے وہ صرف ایڈمیشن دے سکیں گی اور جب برائیٹ سٹرونٹس ہوں گے وہ جو ہے وہ ایڈمیشن ایدھر لے سکیں گے ہر بندہ ایدھر نہیں آ سکے گا تو ایدھر بھی انہیں اب یہی بولا کہ آپ نے اپنے یونیورسٹیز چیک کر کے بتانی ہے کہ کون کونسی یونیورسٹیز ایسی ہیں جو کہ ایڈیوکیشن کو پروائیڈ کرنی ہے جو ایڈمیشن کو ایدھر بھولا رہی ہیں یہ تو نہیں ہے کہ مطلب بچہ کسی اور فیلڈ میں آ رہا ہے تو یہ یونیورسٹیز آپ نے جو ہے وہ ہمیں چیک کر کے بتانی ہے اس کے بعد دوسرے پوائنٹ کی بات کریں وہ بھی اسی چیز کے ریلیٹڈ ہے کہ وہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ کوالٹی آف ایڈوکیشن ٹھیک دے رہی ہیں یا نہیں ان کی جو ایڈوکیشن ہے ان کی کوالٹی کس طرح کی ہے یعنی اس طرح کا تو نہیں ہے کہ مطلب ایک بچہ پورے دو سال یا تین سال بی ایس کرتا ہے یا ایک سال میں ماسٹر کرتا ہے یعنی وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتا ہے تو نکلنے کے بعد وہ اسی فیلڈ میں جاتا ہے یا کوئی اور ویڈا سوچ کر لیتا ہے یعنی ایک بندہ آئی ٹی کا ہے اس نے بی ایس کیا ہے تین سال لگانے کے بعد آئی ٹی میں اس نے بی ایس کیا ہے تو اس کے بعد وہ کس چیز کی طرف جا رہا ہے یہ تو نہیں ہے کہ آئی ٹی کرنے کے بعد وہ کیل ہوں کا ویڈا لے رہا ہے اور اپنے پانے سال اس پر سپینڈ کرنے جا رہا ہے یا اس کے علاوہ وہ مطلب کوئی فیلڈ ہوتا کیا یعنی وہ اپنی فیلڈ تو سوچھ تو نہیں کر رہا یا اس کو وہ مجبور تو نہیں ہے اس چیز کو سوچھ کرنے میں کہ کوالٹی آف ایڈوکیشن ہی اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ اس کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئے اور آگے وہ مجبوراں کسی اور فیلڈ میں جا رہا ہے ان نے بولا کہ یہ بھی چیز آپ نے ہمیں کلیر کر کے بتانی ہے اس کے علاوہ ان نے یہ بات بولی ہے کہ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد کتنے پرسنڈ ایسے لوگ ہیں جو کہ پی ایس ٹیوڈ لے رہے ہیں یعنی ایکسر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہمارا جو مائنڈ سائٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یار جیدر پی ایس ٹیوڈ کی اتنی فیلڈ دینی ہے دو سال کی انشورنس فیلڈ دینی ہے ہم مطلب اگر ہمیں ویدہ پیڈ مل رہا ہے یا ہمیں کوئی اور سپانسرشپ مل رہی ہے ہم ڈریکٹلی اسی چیز کی طرف چلے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ پی ایس ٹیوڈ نے ادھر رہے کہ اس چیز پر سرچ کریں اس جاب میں جو ان کی فیلڈ کا ریلیٹڈ جاب ہے اس میں جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں کہیں پر انٹرنشپ کریں تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اسی فیلڈ میں چلے جائیں یہ انہوں نے بولا کہ چیک کر کے یا واپس اپنے اپنے کنٹریز میں چلے جاتے ہیں یہ لیکن میں نے پہلے بتایا کہ بہت کام لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہوتے بھی ہیں اگر فرد کرنے یوکے میں کسی نے تین سار کا بی ایس کیا آئی ٹی میں اس کو سعودی عرم میں کوئی اچھی سی آفر میر رہی ہے کوئی اچھی فیلڈ کے اندر کی اچھی جاب اس کو میر رہی ہے وہ ایدھر سوچ کر کے ادھر چلا جائے گا بجائے ادھر کے یہ پی ایس ڈبلیو ادھر لے یہ بھی انہوں نے مطلب چیز اس پہ زور دیا کہ یہ بھی آپ نے ہمیں چیز چیک کر کے بتانی ہے کہ کتنے فیصد لوگ ہیں جو کہ یہ چیز کر رہے ہیں اس کے علاوہ انہ نے یہ بھی بات کیا کہ میس یوز کیا ہے پی ایس ڈبلیو کا یہ بھی اسی چیز کے ریلیٹڈ میں آجاتا ہے کہ میں نے جو چیزیں پہلے بتائی ہیں کہ وہ پی ایس ڈبلیو کا میس یوز تو نہیں کر رہے یعنی پی ایس ڈبلیو میں مطلب وہ کسی اور مطلب ٹیک وے پہ لگ گئے ہیں کسی کیر ہوم کے ویدے کی تلاش میں لگ گئے ہیں اپنی فیلڈ کے ریلیٹڈ جہاں وہ سرچ ہی نہیں کر رہے یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس بندے نے ایدھر ڈگری دی ہے آئی ٹی کے ریلیٹڈ یا کسی بزنس کے ریلیٹڈ وہ ہمیں بعد میں فائدہ دے رہا ہے یا پھر نہیں دے رہا یہ چیز سرچ کرنے کے بعد ہمارے لیے مطلب آگے سوچ رہا ہے ذائی بات ہے وہ جب ایدھر ڈگری کا ملیٹ کرنے کے بعد ایدھر کہیں پہ جاب کرے گا انہی کی فیلڈ میں جاب کرے گا انہی کے ملک میں جاب کرے گا ذائی بات ہے انہی کو فائدہ ہوگا وہ جب بھی ایدھر پی ایس ڈبلیو لے گا نہیں اسی چیز پہ اگر پی ایس ڈبلیو لے گا اس کا میس یود کیا ہے میس یود یہی ہے کہ مطلب اسی کے دوران اپنا ڈیزا سوچ کرنے کی کوشش کرے گا یا کئی اور جاب کرے گا بہت سارے ایدھر لوگ ہیں بہت ساری جاب کرتے ہیں جن کو ہم اور جاب بولتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ انٹرنشپ کرے ہیں اس چیز کو وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں بہت ہی کام لوگ ہیں تو انہی نے یہ بھی بولا کہ یہ بھی آپ نے ہمیں چیز چیک کر کے بتانی ہے کہ اس چیز کی جو ہے وہ کرائیٹریہ کیا ہے اس چیز کا میس یود تو نہیں ہو رہا یہ کچھ پوائنٹس تھے جو کہ میں کو دیئے ہیں ہوم آفیس نے کہ ان پوائنٹس پہ جو ہے وہ آپ نے ہمیں چیک کر کے بتانا ہے اس چیز پہ ہمیں ریسرچ کر کے آپ نے بتانی ہے کہ ان چیز کا جو ہے وہ کیا سین چال رہا ہے یہ سارے چیزوں کا اس کے بعد جو ہے وہ پھر فیصلہ لیا جائے گا پی ایس ٹیو کا کیا کرنا ہے لیکن ابھی جو می انٹیک آ رہا ہے اس میں پی ایس ٹیو بلکل بھی بند نہیں ہو رہا جو کہ می انٹیک میں آ جائیں گے ان کو تو پی ایس ٹیو ملے گا ہی ملے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں سبتمبر انٹیک کی ایٹی پرسنٹ چانس ہیں کہ ان کو بھی پی ایس ٹیو ملے گا کیونکہ اچانک سے یہ اس طرح بند نہیں کریں گے بہت سارا دارمدار جو ہے وہ پی ایس ٹیو کے اوپر ہے جتنے جتنے ادھر آتے ہیں جتنے پی ایس ٹیو کی وجہ سے ہی ایدھر آتے ہیں کہ جتنے پیسے وہ لگا کے آ رہے ہیں ایٹ لیسٹ اس کو ریکاور کر سکیں اتنے تو وہ کم سے کم کم آ سکیں اگر پی ایس ٹیو ہی باند ہو جائے گا بھائی کون ایدھر آئے گا کوئی بندہ ایدھر آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ بھائی ایک سال کے لیے ہم جا رہے ہیں بس سٹڈی کرنے کے بعد پیسہ لگانے کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں کوئی بندہ اس طرح نہیں آئے گا اور بہت سارا ریائے نیو جائے گا ان کا جنریٹ ہوتا ہے یونیورسٹی کے دارمدار پر یونیورسٹی کے اوپر ان کا دارمدار ہے یونیورسٹی کے وجہ سے ان کا ریائے نیو جنریٹ ہوتا ہے ان کی اکانومی جو ہے وہ بوسٹ کرتی ہے بہت سارا جو ہے پیسہ ادھر سے ہی کماتے ہیں اگر پی ایس ٹیو باند کر جائیں گے تو سٹولنٹ ادھر یونیورسٹی میں نہیں آئے گے سننٹ نہیں آگے تو پیسہ کی در سے آئے گا ان کی اکانومی کی در سے چلے گی تو یہ اس طرح کا فیصلہ بہت ہی سوچ سمجھ کر لیں گے بہت کی کم چانسز ہیں کہ پی ایس سبڈی جہاں وہ کو حتم کریں اگلے سال کی بات جہاں وہ بات میں دیکھ جائے گی اس سال تو کم سے کم بہت ہی چانسز کم ہے تو اس چیز کو لے کے ٹینشن لینے کے ابھی تک بلکل ضرورت نہیں ہے جو نے آر ایڈی اپلائی کارجزیاں ہے جو ادھر رہا رہے ہیں تو وہ تو بلکل بھی ٹینشن نہ لے ان کو تو ملے گا ہی ملے گا لیکن جو نئے بھی آ رہے ہیں میرین ٹیک والوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے سکتہ میرین ٹیک وہ اب یہ پروسس اپنا کر رہے ہیں تب تک جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نیوز ملتی جائے گی اور ہم جو ہے وہ آپ کو اپٹیر دیتے رہیں گے تو یہی تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو میں سچ آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے اور کسی کے ساتھ ہیں تو آپ مجھے جو ہے وہ انسٹاگرام پہ میسیج کر سکتے ہیں انسٹاگرام کی جو آئی ڈی ہے وہ ڈسکرپشن میں مینشن ہے اس کے علاوہ چینل پر نیتر چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا مطبول ہے انسان ملے گے نئے ویڈیو کے ساتھ اپنے کے لیے اللہ حافظ